جی الحمدللہ کالیفائیڈ شیف ہوں میں قریباً چھے سے سات گھنڈے لگتے ہیں کیک کو ریڈی ہونے میں کالیٹی تو اچھی سے اچھی رکھتے ہیں ہم صرف اسی وجہ سے ایک بار جو کھائے گا جب بھی تو واپس آئے گا کلر کی کالیٹی لو ہوگی تو کریم ہمیشہ آپ کی کروی ہوگی اسلام علیکم جی میں ہوں نایاب بدر ناظرین اس ٹائم میرسط ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو گھر پر بیٹھ کے ہی بیکنگ کا بزنس کرتی ہیں آئے ان سے بات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کب سٹارٹ کیا کیسے سٹارٹ کیا کتنا ان کرتی ہیں اسلام علیکم والیکم السلام ہینا کیسے آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ ٹھیک ٹھیک اچھا ہینا آپ نے یہ کیسے سٹارٹ کیا کب سٹارٹ کیا یہ میں نے سٹارٹ تو سولہ سال سے کیا ہوا ہے لیکن کرونا کی سیچویشن میں تھوڑا زیادہ اس کو پھر میں نے آن لائن وغیرہ میں کر کے پھر اس کو پروپر ایک پروفیشنل کے طور پر سٹارٹ کیا اچھا ہینا آپ میں دیکھ رہی ہوں اتنے مزے مزے کی اتنے پیارے پیارے یمی کیک بناتی ہیں آپ تو یہ آپ نے سیکھا یا خود ہی آ گیا کیونکہ بعض وقت ایسے بھی ہوتا ہے کہ آپ کر کر کے سیکھ جاتے ہو کیا ایسا ہے کہ یہ آپ نے اس پروفیشنل کلاسیز لیں پھر آپ اتنی اکسپورٹ ہوئیں جی الحمدللہ کوالیفائیڈ شیپ ہوں میں ڈگری ہے میرے پاس ڈیفرنٹ کلاسیز سے بھی میں نے سیکھ رہی ہوں اور ابھی بھی سیکھ رہی ہوں کیونکہ فیلڈ ایسی ہے کہ ڈیلی آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو ملتا ہے کیک بھی اسی طرح ہوتے ہیں کہ ڈیلی کوئی نہ کوئی نیو کیک آپ کے پاس ہوتا ہے کسٹومائز کیک بناتے ہیں ہم سمپل کیک نہیں بناتے تو وہ اس وجہ سے پھر جو بھی ہوتا ہے کچھ نہ کوئی نیو چیلنج ڈیلی ہمارے سامنے ہوتا ہے اچھا ہی نا ہماری جو باز خواتین یا جو دیکھنے والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو بڑا آسان کام ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں ایک کیک بنانے میں کتنی محنت درکار ہوتی ہے نہیں آسان کام تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ یہ بھی باقی ہے جیسے لیڈیز گھر میں ڈیلی کا اپنا کھانا وغیرہ پکاتی ہیں تو اسی طرح سے آپ لگا لیں کہ مطلب کھانا وغیرہ سے ہٹ کے اگر کچھ ٹائم سپینڈ کرنا ہے تو اس میں ہم کر سکتے ہیں تقریباً چھ سے سات گھنٹے لگتے ہیں ایک کیک کو ریڈی ہونے میں پھر جا کے اس کی ایک پراپر لک آتی ہے پتہ چلتا ہے باقی جو بیکری سٹائل کا کیک ہوتا ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اور ڈیرھ گھنٹے میں ریڈی ہو جاتا ہے لیکن جو کسٹمائز کام ہوتا ہے تو اس کی پھر ایک ایک چیز ڈیٹیلنگ کافی ہوتی ہے وہ ہمیں کرنے پڑتے ہیں کچھ مولڈ ہوتے ہیں ان سے ہم کرتے ہیں اور کچھ چیزیں ہاتھ سے بھی شیپ دینی پڑتی ہیں اچھا ہی نا آپ یہ اکیلی کرتی ہیں یا آپ کا ٹیم ورک ہوتا ہے ہیلپ کوئی کرتا ہے بیچ الحمدللہ ٹیم ورک ہوتا ہے ہمارا اکیلی تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتی ماشاء اللہ بچیاں میرے پاس آتی ہیں سیکھتی بھی ہیں اور پھر میری چارہ دن ہیلپ بھی کرواتی ہیں سب کچھ تو ان کے ساتھ ہی مل کے میں کر سکتی ہوں اکیلے تو میں نہیں کر سکتی اتنا کام اچھا آپ کا ٹیم ورک ہوتا ہے آپ سکھاتی بھی ہیں اگر کوئی سیکھنا چاہے تو آپ اس کو سکھاتی سکھاتی بھی رہیسے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیزیکلی سیکھیں گے تو ہی آپ کے لئے بہتر ہے ورنہ اس طرح سے اگر دوسری طرح سے آپ سیکھنا چاہ رہے ہیں جس میں آپ کو یہ ہے کہ کہیں جانا نہ پڑے آپ گھر بیٹھے آن لائن سیکھ لیں تو اس چیز کے حکم میں نہیں وہ چیز ٹھیک نہیں ہوتی نہ آپ کو سمجھ آتی کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز ایڈٹ کر کے آپ کے سامنے آ سکتی جبکہ لائیو ایک چیز ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہے آپ ہاتھ سے ٹچ کر کے دیکھ سکتے ہیں چیز کا کیا ٹیکس جار ہے تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے سیکھنے والوں کے لئے ایک بناتے ہیں اس کا اتنا میٹیریل ہوتا ہے کافی ایکسپینسیو بھی ہوتا ہے آپ کوالیٹی کونسی یوز کرتی ہیں اور جو ڈیزائنز ہوتے ہیں کیا وہ آپ خود سے بناتی ہیں یا آپ کو ڈیمانڈ آتی ہے میں یہ بنا کر دیں چیزوں کی کوالیٹی تو اچھی سے اچھی رکھتے ہیں صرف اسی وجہ سے ایک بار جو کھائے گا جب بھی تو واپس آئے گا آپ کے پاس اگر انہیں ٹیسٹ اچھا لائے گا تو اگر ہم بھی وہی بیکری کی طرح لوگ کالیٹی کی چیزیں یوز کریں گے تو پھر کوئی بھی نہیں آئے گا وہ تو کہیں گے ایک آم سا ٹیسٹ ہے آم سا ذائق ہے اچھا ہینا اس میں جو کالرز ہوتے ہیں وہ بھی سم ٹائم آپ کالر آئیڈ کر دیتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد وہ کڑوے ہونا شروع ہو جاتی وہ جو کریم جس میں آئیڈ کیا ہوتے ہیں تو یہ کیا وجہ ہوتی ہے کہ وہ کیوں کڑوی ہو جاتی ہے کالر کی کالیٹی لو ہوگی تو کریم ہمیشہ آپ کی کڑوی ہوگی آپ اچھی کمپنی کے کلر یوز کریں پروڈکٹ جب بھی اچھی کریں گے تو وہ ہمیشہ ہی ٹھیک رہے گا وہ کبھی بھی کڑوی نہیں ہوگا اچھا ہینا جو بہت سے ایسی خواتین جو میں بھی دیکھ رہی ہوں گی میں خود بھی ان میں شامل ہوں وہ یہ کہ جو پریشر ککر میں کیک بناتی ہیں دیکچی میں کیک بناتی ہیں جن کے پاس اون نہیں ہوتا یا اون کو وہ پریفر نہیں کرتی ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے بجلی بڑی زیادہ لگتی ہے آج کل جو حالات ہیں پاکستان میں مہنگائی کے اور خاص کل بجلی کے بلوں کے تو آپ کے سمجھتے ہیں اگر اس کام کو پرفیشنل وے میں لے کے جانا ہے تو کیا پریشر میں کیک بنانا صحیح رہتا ہے کیا اس سے وہ کوالیٹی آجاتی ہے وہ فینشنگ آجاتی ہے جو کہ ایک پرفیشنل لیول پر چاہیے ہوتی ہے کوکر میں یا پتیلہ بیکنگ میں مطلب اگر ہم اپنے پروفیشنل لیول پر دیکھیں تو وہ چیزیں ہم لوگوں کے حساب سے ٹھیک نہیں ہوتی ہمیں جو ٹیکس ہے جو کالیٹی چاہیے ہوتی ہے وہ نیاتی سب سے مین چیز جو ہوتی ہے کوکر یا پتیلہ میں بنانے سے کلر آپ کو ڈیزائر نہیں ملے گا چیز اندر سے پکیوی بھی ہوگی جیسے ٹی کیک ہوگا وہ جب تک اوپر سے ایک گولڈن کلر کا نہیں ہوگا آپ یہی سمجھ رہیں گے کہ وہ کچھا ہے باقی ہے کہ ماشاءاللہ بنانے والے بنا بھی لیتے ہیں مجھے کئی لوگ بتاتے ہیں ہم بنا لیتے ہیں لیکن میں نے تو شروع سے آون میں ہی کام کیا ہے تو اس لئے کوکر کا یا دیکھچی کا کوئی ایکسپیئنس نہیں ہے میرے پاس اچھا ہی نا ان کے اوپر جتنا بھی بجرڈ آتا ہے افکورس یہ چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور آپ نے جیسے بتایا کہ آپ کالیٹی جو اچھی کالیٹی کی چیزیں ہوتی ہیں وہ یوز کرتی ہیں تو آپ کو کیا اتنی مل جاتی ہے اس میں سے مارجن نکل آتا ہے کہ آپ ایک ہینڈسوم اماؤنٹ آپ کو بچ جائیں چیزوں کا یہ ہے کہ آپ چیزوں کو جب تک بلک کونٹیٹی میں نہیں خریدیں گے جب تک آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا آپ نے ایک کیک بنانے دو کیک بنانے وہ آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسی پڑ جائیں گے مسئلہ نہیں ہے کہ جیسے کوکو پارڈر ہوتا ہے جب ہم لینے جاتے ہیں تو وہ ہمیں ون کیجی کا پاؤچ ملتا ہے اب جب آپ نے ایک کیک بنانا ہے ایک کیک میں زیادہ زیادہ دس گرام یا بیس گرام یوز ہو جائے گا جبکہ آپ کے پاس تھاؤزن گرام کا پیک ہے تو آپ اس کو پھر کیا کرو گے زیادہ زیادہ بیکنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھریلو خواتین کبھی شوق میں ایک مہینے بعد چار مہینے بعد پھر انہیں تھوڑا جوش ہوتا ہے لیکن اس میں کیا ہوتا ہے جب تک آپ کی چیز نہ خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اگر بلک میں آپ لیتے ہیں تو پھر بلک میں اس کو استعمال بھی کیجی پھر اسے ڈیلی یوز میں بھی لے کے آئیں آپ اس کی ڈیلی رکھنے کی جگہ بنائیں اب میں نے اپنے گھر میں فریج فریزر انہی چیزوں سے پھرے ہوگی میرا کوکو پاورڈر بھی آپ کو باہر نہیں ملے گا اب بھی تو موسم ٹھیک ہے اب بھی تو کر سکتے ہم لیکن آہستہ آہستہ جیسے موسم گرم ہونا شروع ہو جائے گا یہ ساری چیز آہستہ فریج میں ٹرانسپر ہو جائیں گی اس میں جانے سے ان کی شیل فلائب بڑھ جاتی ہے اچھا ہی نا آپ ڈیلی جو کیک بناتی ہیں آپ کو کتنے آرڈرز آ جاتے ہیں آلموست کتنے کیک ایک دن میں بنا لیتی ہیں الحمدللہ کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ تو چھے سات بھی ہو جاتے ہیں تو آمانٹ بھی ٹھیک ٹھاک آ جاتی ہے اس میں بس یہ ہی ہوتا ہے کہ اگر آپ سیونٹی فائف پرسنٹ یا پھر فیفٹی پرسنٹ بھی لگا رہے ہیں تو آپ کے پاس ٹوئنٹی فائف تو آپ کے پاس لازمی بچے گا کیونکہ ٹوئنٹی فائف جو ہے وہ آپ کا گیس کا اور لائٹ کا اس میں سے نکل جائے گا باقی فیفٹی پرسنٹ تو پھر چیزیں تو ہوئی اتنی مہنگی گئی ہیں اچھا ہی نا کبھی کوئی ایسا کسٹومر ہو جو آپ کو بڑے اور ٹائمنگ میں اس نے کہا ہو جیسے رات کے گیارہ بارہ بج رہے ہیں کہ مجھے تو یہ کیک چاہیے اور ابھی چاہیے تو پھر آپ اس سیچویشن کو کیسے منیج کرتی ہیں ایسا بھی ہوتا ہے حالانکہ سب کو یہ بات اچھی تانا پتا ہے کہ دو دن پہلے ہمارے پاس آرڈر دن کروانا ہوتا ہے کیک کے لیے باقی فروزن آئٹم کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دن پہلے لیکن کیک کے لیے تو مست ہے دو دن پہلے کیونکہ کچھ کیک ایسے ہی ہوتے جن کے تیاری میں پوری پوری رات بھی لگ جاتی ہے ہمیں پھر اگلے دن جا کے وہ کمپلیٹ ہوتے ہیں لیکن اس طرح کے کلائنٹ کو پھر کبھی کبھی ڈیل کر لیتے ہیں کیونکہ اتفاقا اگر کسی اور نیکسٹ ہمارا آرڈر ہے کسی اور کی چیز ہمارے پاس رکھی ہوتی ہے تو ہم انہیں تھوڑا بہت گھما کے ریڈی کر کے دے دیتے ہیں اس حساب سے لیکن اس صورت میں ہم یہ بتاتے ہیں پھر ڈیزائن ہماری مرضی کا ہوگا اگر آپ اتنی امرجنسی میں کیک چاہ رہے ہیں تو پھر ڈیزائن یقینا ہماری مرضی جو ہمیں کنوینیٹ ہوگا ہم نے وہی کام کر کے دینا ہے کر دیتے ہیں لیکن کافی لوگ سمجھ بھی جاتے ہیں پھر وہ نہیں بھی کرواتے جی تو ناظرین گفتو آپ نے سنی بلکل ایسا یہ کہ جب تک آپ امیر نہیں ہوتا نہ ہی آپ کے پاس کوئی سکلز آ جاتے ہیں تو ہر چیز محنت اور وقت مانگتی ہے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ